حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو دارلوم دیوبن کے شیخ الحدیث بھی رہے صدر مدرس بھی رہے اور اپنے دور کے مفتی آزم ہندوستان بھی رہے ایک لطیفہ انہوں نے اپنی مجلس کے اندر سنایا کہ اکبر کے دور میں اکبر کے جو نورتن تھے جو وزارات تھے نو ان میں ایک وزیر تھے ملہ دو پیازہ ملہ دو پیازہ کے دور میں اکبر کے دور میں ایران سے ایک علمہ کا وفت ہندوستان آیا اور انہوں نے بادشاہ سے پیشکش کی کہ ہم ہندوستان کے عالموں سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس بات پر کہ شیعہ مذہب یہ صحیح ہے یا سنی مذہب صحیح ہے جو کہ ہندوستان کے علمہ کا مذہب ہے لہٰذا بادشاہ نے اپنے ان وزارہ کو بلا کے مشورہ کیا کہ بھئی یہ مناظرے کی پیشکش کر رہے ہیں تو یہ مناظرہ کرنا پڑے گا اس لیے کہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر ہم باطل قرار دے دیا جائیں گے تو آپ اس سلسلے میں یہاں کے بڑے علماء کو جمع کرو اور ان کو اس کے لیے تیار کرو تو ملہ دو پیازہ بولے کہ نہیں یہ مناظرہ میں خود کروں گا بادشاہ نے کہا ملہ ٹھیک ہے آپ عالم ہیں میں جانتا ہوں آپ کا علم بڑا ہے لیکن اتنے سال ہو گئے آپ علم درس و تدریس سے دور ہیں علم سے دور ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ آج کے وہ علماء جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو مناظرہ کے لیے لے کر آنا چاہیے ملہ نے کہا نہیں میں ہی کروں گا اڑے رہے وہ اپنی بات پر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھئی مرضی تمہاری تم ہی کر لو تو مناظرہ کی تاریختے ہو گئی اور جب تاریختے ہو گئی تو ملہ دو پیازہ وقت کے اعتبار سے وہاں پہنچے اس سٹیج پر پہنچنے سے پہلے ملہ نے یہ کیا کہ اپنے جوتے اتارے اور جوتے اتار کر بغل میں دبائے اور جا کر اس سٹیج پر بیٹھ گئے اب وہ جو مناظر تھا شیعوں کا اس نے کہا کہ ملہ یہ کیا حرکت ہے یہ کیا نازیبہ حرکت آپ کر رہے ہیں کہ جوتے آپ اپنے بغل میں دبا کے اس سٹیج پر لے آئے ہیں تو ملہ نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ جو شیعہ حضرات تھے یہ جوتے چرالیا کرتے تھے اس لیے میں اپنے جوتے اپنے ساتھ لے کر بیٹھ گیا ہوں تاکہ میرا کوئی جوتا نہ چرا سکے شیعہ علم نے کہا کہ ملہ آپ کیسی بات کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں شیعہ کہا تھے تو ملہ نے کہا اچھا ہاں میں شاید بھول گیا یہ حضرت ابوبکر کے دور کا واقعہ ہے اس نے کہا کہ ملہ کیسی بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر کے دور میں بھی شیعہ نہیں تھے کہنے لگے اچھا شاید میں بھول رہا ہوں حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہو تو اس نے اس کا بھی انکار کیا کہ نہیں حضرت عمر کے دور میں بھی شیعہ نہیں تھے تو ملہ نے کہا پھر حضرت عثمان کے دور کا واقعہ ہوگا اس نے کہا نہیں حضرت عثمان کے دور میں بھی نہیں تھے تو ملہ نے کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے پھر یہ حضرت علی کا واقعہ ہے یقیناً حضرت علی کا ہی ہوگا جب ان چاروں دور میں نہیں تھے شیعہ تو حضرت علی کے دور کا واقعہ ہوگئے اس نے کہا کہ ملہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ نے کچھ پڑھا لکھا بھی ہے یہاں مناظرے کے لئے آ گئے شیعہ حضرت علی کے دور میں بھی نہیں تھے ملہ نے کہا کہ یہی تمہیں بھی کہہ رہا ہوں مناظرہ ختم ہو گیا اب ہم اس آدمی سے کیا بات کریں جو خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کا مذہب نہ تو نبی کریم آرہی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا نہ خلفاء راشدین کے دور میں تھا اور ہمارا جو مذہب ہے یہ اللہ کے رسول کے دور سے مسلم ہے تو اب تمہارے سے بات کرنے کی کیا رہ گئی ہے لہٰذا اب تمہارا اس سے مناظرہ ختم تم مناظرہ ہار چکے ہو تم نے خود اپنی زبان سے اقرار کر لیا آئے کہ شیعہ مذہب ان پانچوں دور میں نہیں تھا تو اب تمہارے سے بات کرنی فضول ہے اور بیکار ہے